بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جعوید اقبال ہے اور میں لاز سیونٹین یئر سے کیمسٹری پڑھا رہا ہوں اور سپیشلی فرسٹ یئر سیکنڈ یئر اور انٹری ٹیسٹ کو میں پڑھاتا ہوں اور اس وقت ہم چپٹر نمبر ون جو فیڈرل بورڈ کی کیمسٹری ہے سٹیشیو میٹری وہ شروع کرنے لگے اس میں ہم نے دو چیزوں کا خیال کرنا ہے ایک ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں جو بیسک ٹرم ہے وہ ہمیں صحیح آنی چاہیے اگزام کے پوائنٹ آویو سے اور دوسرا ہمیں اس میں نمیریکل کو فوکس کرنا ہے تو آج ہم چپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں اور بیسک ٹرم کی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے سٹیشیو میٹری شروع کرتے ہیں سٹیشیو میٹری میں جو ہمارے پاس سٹیشیو کا مطلب ہوتا ہے یہ سٹیشن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے ایلیمنٹ سٹیشن جس کا مطلب ہے ایلیمنٹ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ایلیمنٹ کی ہم بات کریں گے اور میٹری کا مطلب ہوتا ہے میئرمنٹ میٹری کا مطلب ہے میئرمنٹ اس کا مطلب ہم کوئی میئرمنٹ کی بات بھی کریں گے جیسے میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں جس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہوگی برانچ آف کیمسٹری بچو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس برانچ آف کیمسٹری میں ہم بیسیکلی رییکٹنٹ اور پروڈک کے درمیان کوئنٹیٹیٹیو یعنی کوئنٹیٹی کو سٹیڈی کریں گے کہ کتنا رییکٹنٹ یوز کریں گے کتنی پروڈک بنے گی اس کی سٹیڈی ہم کریں گے جیسے میں آپ کو ایک ایگزمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ سٹیشو میٹری بیسیکلی کیسے اپلائے ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس ایک ایگزمپل ہے ایچ ٹو جس کی فیزیکل سٹیٹ گیس ہے او ٹو اس کی فیزیکل سٹیٹ بھی گیس ہے اور دونوں رییکٹ کرتے ہیں ایچ ٹو او بناتے ہیں جیسے کی فیزیکل سٹیٹ بھی گیس ہے یعنی یہ سٹیم کی فارم ہے اس کو بیلنس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم ٹو لگا دیتے ہیں اکسیجن بیلنس ہو گئے اور یہاں پہ بھی ٹو لگا دیتے ہیں اس وقت بیلنس کیمیکل ایکویجن میرے پاس موجود ہے اس بیلنس کیمیکل ایکویجن کو میں سٹیشو میٹری کی مدد سے تین طریقوں سے ایکسپلین کر سکتا ہوں نمبر ون میں اگر مول کی بات کروں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں ٹو مول آف ایچ ٹو رییکٹ ویڈ وان مول آف او ٹو ٹو پروڈیوز ٹو مول آف سٹیم اس کا مطلب ہے دیکھو کونٹیٹیٹیو ریلیشنشپ مول کی فارم میں میں نے سٹیڈی کر دیا دوسرا میں اس کو مالیکیون کی فارم میں لکھنا چاہوں تو میرے پاس ٹو مالیکیون آف ایچ ٹو ٹو مالیکیون آف ایچ ٹو وان مالیکیون آف او ٹو رییکٹ ویڈ ٹو مالیکیون آف پروڈیوز ٹو مالیکیون آف سٹیم تیسرا میرے پاس امونٹ کے لیاس سے کونٹیٹی کے لیاس سے بھی آپشن آ سکتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایچ ٹو کا ماس ٹو گرام ہے ٹو مول ہیں اس کا مطلب ہے ٹو انٹو ٹو ٹو گرام آف ایچ ٹو رییکٹ ویڈ ٹرٹی ٹو گرام آف او ٹو ٹو پروڈیوز ٹو انٹو ایٹین کریں تو ٹرٹی سکس گرام آف سٹیم تو یہ ہمارے پاس دیکھو اس سے پتہ چلا کہ ماس آف ریکٹنڈیز آلویز ایکول ٹو ماس آف پروڈکٹ اس کے اندر ہم بیسیکلی لا آف کنزرویشن آف ماس جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اوبے ہو رہا ہے تو اس کے بیسیک ایزمشنز بھی کچھ اسی لیے بنائے گئے کہ اس میں ہمارے پاس پہلا ایزمشن یہ تھا کہ آل در ریکٹنڈ اس کمپلیٹلی کنورٹیڈ انٹو پروڈکٹ ہم کوئی بھی کیمسٹری کی کوئی جن اٹھا لیں اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو جتنا ماس آف ریکٹنڈ ہوتا ہے اتنا ہی ماس آف پروڈکٹ ہوتا ہے دوسرا یہ بیلنس کیمسٹری یہ جو ہمارے پاس یہ چھوٹی سی ایک ڈیفینیشن تھی اب اگر ہم اپنی ایکسرسائز دیکھیں اس کا پارٹ نمبر فورٹین اگر آپ کے پاس بک موجود ہے تو پارٹ نمبر سیونٹین اس کا پارٹ نمبر سیونٹین میں ایک پوچھا گیا ہے اور وہ پوچھا گیا ہے what is سٹیشیومیٹری and سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ تو سٹیشیومیٹری تو میں نے آپ کو سمجھا دیا سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ کیا ہے دیکھو سٹیشیومیٹری کے ڈیفینیشن تو ہمیں پتا ہے کہ برانچ آف کیمسٹری which deal with the study of quantitative relationship between reactants and product in a balanced chemical equation is called سٹیشیومیٹری لیکن سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ کیا ہے amount of reactant with the help of balanced chemical equation is called سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ for example اگر کوئی بچہ کہتا ہے کہ یہ مجھے نہیں سمجھا رہی سر اس کو دوبارہ سمجھا دیں میں نے کہا amount of reactant with the help of balanced chemical equation is called سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک ایک ایگزمپل دیتا ہوں کہ سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ کیا ہے suppose کریں ہمارے پاس کباب کی تعداد ہے 30 اور slices کی تعداد ہمارے پاس موجود ہے تو ہم سینڈوچ بنانا چاہ رہے ہیں اور ایک سینڈوچ بنانے کے لیے ایک کباب اور دو slices کی ضرورت پڑے گی تو ہم کتنے سینڈوچ پریپیئر کر سکتے ہیں ہم تقریبا 30 سینڈوچ بنا لیں گے اور ہمارے پاس reactant اور دونوں reactant ختم ہو جائیں گے تو دیکھو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ calculation کے ذریعے جو ہم نے نکال لیا تو یہ سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ ہے لیکن اگر میں اسی میں یہاں پہ change کر دیتا میں کہا رہا تھا 58 میرے پاس slices ہیں کباب 30 ہیں اب سینڈوچ کتنے بنیں گے تو اب سینڈوچ آپ 29 بنا پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس کیا چیز ختم ہو گئی ہے آپ کے پاس slices ختم ہو گئی ہیں تو slices اس میں limiting reactant ہے اور کباب جو ہے وہ access reactant ہے تو سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ میں سٹیشیومیٹرک اماؤنٹ میں بیسیکلی آپ سمجھ لیں limiting reactant کا concept موجود نہیں ہوتا اس میں جتنا بھی reactant ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس میں ایک تو ہم نے سٹیشیومیٹری کو سمائی لیا اور اس سے related exercise کا question number two part number 17 ہم نے practice کر لیا اب اس میں ایک چھوٹی سی definition اور ہے اور وہ ہے ہمارے پاس mole کے لحاظ سے یہ important اس لحاظ سے ہے کیونکہ اس میں بہت سارے numericals ہم سے پوچھے جاتے ہیں اب mole کو مختلف طریقوں سے define کے جاتا ہے x کی definition ہے when number of moles ہم کہہ سکتے ہیں when atomic mass molecular mass formula mass or ionic mass of a substance is expressed in gram is called mole when atomic mass molecular mass formula mass or ionic mass of a substance is expressed in gram is called mole جیسے اگر کوئی بچہ نہیں سمجھ با رہا تو ہیٹروجن ایک ایٹم ہے اس کے ماس کو atomic mass کہیں گے oxygen o2 کی فارم میں molecule ہے اس کے ماس کو molecular mass کہیں گے na c l ایک آئینک compound ہے اس کے ماس کو فارمولا mass کہیں گے اور کوئی آئین جو positive ہو سکتا ہے یا negative ہو سکتا ہے اس کے ماس کو آئینک mass کہیں گے تو اگر ہم ان کو gram میں am u کی بجائے atomic mass unit کی بجائے gram میں ظاہر کر دیں تو یہ one mole equal ہو جاتے ہیں for example جیسے میں کہتا ہوں one mole of hydrogen equal ہوگا one point zero zero eight gram کے یعنی one point zero zero eight gram ایک mole کے برابر ہوتا ہے اسی طریقے سے one mole of o2 equal ہوتا ہے 32 gram کے one mole of nacl equal ہوتا ہے 58.5 gram کے one mole of oH hydroxyl آئین equal ہوتے ہیں 17 gram کے تو دیکھو کسی بھی atomic mass molecular mass formula mass or ionic mass of a substance is expressed in gram is called mole تو یہ mole کی definition ہو گئی اب اس پہ basically ہمیں ایک فارمولہ یاد کر لینا ہے کہ mole کا فارمولہ ہے mole is equal to mass in gram جو کی given ہوگا کسی بھی چیز کے اگر آپ گرام دیئے جائیں mass in gram given ہوگا divided by molar mass molecular mass اس کے نیچے آپ لکھ لیں تو یہ آپ کے پاس mole بن جائے گا اب mole کے مختلف نام ہیں دیکھو اگر میرے پاس atom ہے تو لازمی بات ہے اس کے mass کو میں atomic mass کہوں گا تو میرے پاس mole is equal to mass in gram divided by atomic mass ہو جائے گا mass in gram divided by molecular mass 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 in gram divided by formula mass 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 in gram divided by ionic mass اس test میں confuse کرنے کے لئے دیے جاتے ہیں جیسے mole کا ایک نام gram item بھی ہوتا ہے mole gram item میں کب use ہوگا جب آپ اس کو use کریں گے یعنی میں کہوں gram item کا formula کیا ہوگا تو آپ gram item is also called mole gram item is equal to اوپر تو رہے mass in gram mass in gram divided by atomic mass آجائے گا divided by atomic mass تو یہ gram item اس کا نام ہوگیا اگر میں کہتا ہوں mol کا ایک اور نام جا ہے تو mol کا دوسرا نام gram molecule بھی ہے mol کو gram molecule بھی لوگ بولتے gram molecule فائنڈ کر دیں جی یعنی mol ہی آپ نے فائنڈ کر دیں فارمولا یہی ہے mass in gram divided by atomic mass کی جگہ molecular mass ہو جائے گا mol کا ایک اور نام gram formula بھی ہے gram formula اس میں mass in gram divided by یہاں پہ آجائے formula mass اور mol کا ایک اور نام بھی ہے gram iron اس میں آجائے mass in gram divided by iron mass یہ ہمارے پاس mol کے مختلف نام ہیں تو عام طور پر جو common formula use ہوتا ہے mol is equal to mass and gram divided by molar mass ہے لیکن ایک اور term کچھ tips جو dear student ہم mol کو اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں اس definition بھی ہمیں آتی ہے اس کا formula بھی ہمیں clear ہے اور mol کے مختلف نام جیسے mol کو gram item کہتے ہیں mol کو gram molecule کہتے ہیں mol کو gram formula بھی کہتے ہیں mol کو gram iron بھی کہتے ہیں یہ مختلف نام ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ question ایسے آتے ہیں جو ہماری بک میں direct اس طرح نہیں لکھے ہوتے لیکن federal board جو ہے وہ formula gram iron وہ بھی آپ کر لیکن جب آپ suppose کریں number of particles دیتا ہے اور mol find کر لیں تو پھر بچہ تنفیوز ہو جاتا ہے اب میں کیا کروں تو number of particles جب دیئے ہوں mol find کرنا ہو تو پھر find کرنے کا ایک formula اپنے پاس load کر لیں mol is equal to number of particles جو given ہوں number of particles divided by avogadro number divided by avogadro number 6.02 into 10 power 23 اس سے کریں گے تو یہ آپ کے پاس direct number of particles سے mol نکل آئیں گے ایک اور بعض دفعہ وہ volume دے دیتا ہے اور بچے سے کہتا ہے mol نکالو بچے نے یہ simple formula پڑھا ہو ہے mol is equal to mass and gram بھی پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ ایک formula note کریں mol is equal to volume of gas in decimeter cube volume of gas in decimeter cube اوپر پٹ کر دیں جو given ہوگا divided by molar volume put کریں اور molar volume 22.414 decimeter cube ہے یہ ہمارے پاس ہے اس طریقے سے آپ اس فرمولے سے جب volume given ہوگا تو mol نکال سکتے ہیں اس میں جب particles given ہوں گے mol نکل سکتے ہیں اس فرمولے سے جب gram given ہوں گے تو mol نکل سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تین طرح کے question mol کے اوپر پوچھے جاتے ہیں پھر ایک short question اس کے اکثر میں mass of na c not molecular mass why یعنی جو na c l کا جو ہمیں mass given ہوتا ہے 58.5 amu وہ کہتا ہے کہ یہ فرمولہ mass ہے اس کو molecular mass کیوں نہیں کہتے تو اس میں بچوں ایک reason دینی ہوتی ہے آپ کہتے na c l is ionic compound it cannot exist as individual neutral and independent molecules therefore its mass is called formula mass not molecular mass تو یہ short question بھی اسی topic سے related ہے اب ہم ایک اور term پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ایوو گیڈرو نمبر ایوو گیڈرو نمبر ایوو گیڈرو نمبر جس کو آپ denote n a سے کرتے o n کے bottom a لکھا جاتا ہے m a سے denote کرتے confuse کرنے کے لئے اس کا ایک اور نام بھی یوز کیا جاتا ہے اس کو representative particles بھی بولتے ہیں اس لئے representative particles representative particles اس کی definition کرنی ہم نے تو یہ بھی بالکل metric level پہ بھی ہم پڑھتے اس کی definition ہے it is the number of atoms molecules آئین اور formula unit in one mole of a substance is called evogadro number it is the number of atoms molecules آئین اور formula unit in one mole of a substance is called evogadro number it is denoted by na اور یہ na ہے وہ equal ہوتا ہے یعنی یہ evogadro number جو ہے اس number کو کہتے ہے 6.02 into teres power 23 particles اب یہ particles atom کی form میں ہو سکتے ہیں اب یہ particles ہمارے پاس مالیکیول کی form میں ہو سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس formula unit کی form میں ہو سکتے ہیں اور iron کی form میں ہو سکتے ہیں for example ہمارے پاس one mole of hydrogen equal ہوتا ہے mass اگر دیکھ جائے one point zero zero eight گرام کی equal ہے لیکن اس کے اندر particle six point zero two into ten power twenty three لیکن ان particles کو کیونکہ یہ atomic form میں ہے تو اس لیے ان کو ہم ایٹمز بولیں گے اسی طریقے سے one mole of H2 یہ ہمارے پاس two point zero one six گرام کیونکہ H2 molecular form میں ہے six point zero two into teres power twenty three molecules یہ بنی لیں گے اسی طریقے سے ہمارے پاس one mole of NACL equal ہوگا 58.5 گرام اور six point zero two into teres power twenty three in particles کو formula unit گئیں گے formula units اسی طریقے سے one mole of hydro oxal آئین equal ہوں گے 17 گرام کے six point zero two into teres power twenty three آئین سوگے جس کا مطلب ہے اس کی definition آم clear ہے it is the number of atoms molecules formula unit or آئین in one mole of substance is called Avogadro number it is denoted by N A